اگر آپ شگر کے مریض ہیں یا آپ کے خاندار میں کوئی شگر کا مریض ہے تو آپ کو علاج کے ساتھ کچھ احتیاطیں کرنی پڑتی ہیں وہ احتیاطیں خوراک کے بارے میں ہیں کچھ خوراکیں آپ کھان سکتے ہیں اور کچھ سے آپ کو پرہیز کرنی ہوگی اس کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد عطیق الرحمن ہے میں کنسلٹن میڈیسن اور اسوسیئٹ پروفیسر آف میڈیسن ہوں آج میں آپ کو شگر کے بارے میں جس کو ڈیابیٹیز ملائٹس بھی کہا جاتا ہے چند حقائق بتاؤں گا ڈیابیٹیز ملائٹس کی یوں تو کئی قسمیں ہیں لیکن ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز ملائٹس نوے فیصد لوگوں میں ہوتا ہے تو اس لئے ہم وہی ڈسکس کریں گے اگر آپ کی عمر تیس سال یا اس سے زیادہ ہے آپ کا وزن زیادہ ہے یعنی آپ موٹے ہیں اور پیٹ نکلا ہوا ہے اور آپ ورزش نہیں کرتے اور آپ کے خاندان میں شگر کے اور بھی مریض موجود ہیں تو آپ کو شگر کا مرض لاحق ہونے کے چانسی زیادہ ہیں شگر کے مریض کی علامات جو ہیں پیاس لگنا بار بار پیاس لگنا بار بار پشاب آنا خاص طور پر رات کو سوتے وقت اٹھ کر پشاب کرنے کی حاجت شامل ہے ساتھ وزن کم ہونا بھوک زیادہ لگنا یا کم لگنا جسم بے خارش ہونا تھوڑے فنسی نکلنا اور ان کا جلدی ٹھیک نہ ہونا شامل ہے اگر ان علامات میں سے کوئی بھی علامت آپ میں موجود ہے تو آپ کو شگر کا ٹیسٹ کرنا چاہیے شگر کا ٹیسٹ لبارٹی میں ناشتہ کرنے سے پہلے کیا جاتا ہے اور اس میں خون میں شگر کی مقدار معلوم کی جاتی ہے اگر آپ کے خون میں شگر کی مقدار سو میلی گرام پرسنٹ سے کم ہے تو آپ شگر کے مریض نہیں ہیں اگر آپ میں شگر کی مقدار ایک سو میلی گرام پرسنٹ سے زیادہ ہے تو آپ شگر کے مریض ہیں اگر آپ کے خون میں شگر کی مقدار ایک سو چھ بیس میلی گرام سے تو زیادہ ہے کم ہے لیکن سو میلی گرام سے زیادہ ہے تو آپ پری ڈائیبیٹک کہلاتے ہیں پری ڈائیبیٹک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ابھی تو شگر کا مرض نہیں ہے لیکن جلد ہی آپ شگر کے مریض بن جائیں گے اس کو ٹالہ بھی جا سکتا ہے بس اپنا وزن کم کر لیں اور ایکسرسائز شروع کرتے ہیں اگر آپ شگر کے مریض ہیں تو آپ کو چند احتیاطیں کرنی ہوگی خوراک میں آپ نے میٹھی چیزیں اور مٹھائی نہیں کھانے بیکری پروڈکٹس بھی نہیں کھانے بیکری میں کہ ایون رسک جو ہیں ان میں بھی چینی کی مقدار ہوتی ہے جوسیز نہیں پینے کیونکہ جوس پینے سے شگر جلدی ہی میدے میں جذب ہو کر خون میں شامل ہو جاتی ہے اور خون میں شگر کی مقدار پڑ جاتی ہے خجور، آم، انگور اور کیلہ نہیں کھانا کیونکہ ان میں شگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے باقی ہر پھل آپ کھا سکتے ہیں پھل ایک پاؤ کے قریب کھانا چاہیے اور اس کا بہترین وقت لنچ سے ذرا پہلے یا ڈینر سے ذرا پہلے ہیں کھانے کے ساتھ جب آپ پھل کھاتے ہیں تو پھل کی جو شگر ہے وہ جلدی ہزم نہیں ہوتی اور خون میں شگر کی مقدار نہیں مڑتی سبزیوں میں وہ سبزیاں جو کہ زمین کے نیچے ہوتی ہیں جیسے آلو، چکندر، شکرکندی، گاجر، مولی، شلجم ان سے آپ پرہیز کریں کیونکہ ان میں نشاستے کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے باقی سبزیاں آپ کے لئے فائدہ مند ہیں سبزیوں کی کسرت سبزیاں کسرت سے استعمال کریں اور کچھ سبزیاں بھی اور پکی ہوئی سبزیاں بھی دونوں استعمال کیا کریں سبزی کو اگر آپ آلیو وائل یعنی زیتون کے تیل میں پکائیں گے تو آپ بلٹ پریشر سے بھی بچے رہیں گے کریم نکلا ہوا دودھ، دہی اور لسی آپ کے لئے فائدہ مند ہے اسی طرح آپ ڈالیں اور چنیں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو روزانہ ایکسرسائز کرنی ہوگی اگر آپ جم جوائن کر سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے لیکن اگر آپ جم جوائن نہیں کر سکتے تو واق کر لیا کریں چہل قدمی کر لیا کریں واق جو ہے وہ آدھے گھنٹے کم از کم ہونی چاہیے واق کا کوئی وقت معین نہیں ہے جب آپ کو فرصت ہو جب موسم اچھا ہو جب آپ کا موڈ ہو واق کر سکتے ہیں آدھے گھنٹے سے زیادہ بھی جتنی واق کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا خوراک کے خوراک کے استعمال اور ورزش کے بعد اگر آپ کی شگر ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ کو دوائیاں استعمال کرنی پڑیں گے دوائیاں استعمال دوائیوں کو تجویز کٹا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اس کے لئے کسی تجربہ کا اور ڈاکٹر سے رجوع کریں امید ہے میری یہ سب باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی پھر بھی اگر آپ نے کچھ مزید پوچھنا ہو تو مرہم ڈاٹ پی کے کے ذریعے مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اگر آپ نے بالمشافہ ملاقات کرنی ہے تو چکتائی میڈیکل سینٹر جوہر ٹاؤن لاہور میں مرہم ڈاٹ پی کے ذریعے مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں شکریہ موسیقی 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 موسیقی